بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم سب جو نا مسلمان ہیں اور یہ ہمارا ایک فرص ہے تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے یہ آنٹ کھرب جس کو ہم کہتے ہیں گلکت میں بلدستان کا مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے نا تو کیونکہ یہ شادی کے بعد جب بھی اپنے رشیدار بلاتے ہیں اپنے دعوت کے لئے فرس ٹائم جو ہے شادی کے بعد تو یہ ایک ہمارا بہت اچھا ایک رسوم ہے آنٹ کھرب جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ فرس ٹائم پہ یہ ہی ہوتا ہے تو اب اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ جو نیا جو ایک دلہن گھر پہ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا تعرف ہو جاتا ہے یہ میرا جو ہنا چاچا ہے میرا بتیجا ہے میرا جو ہنا بانجا ہے تو یہ سارا تعرف اس پہ ہو جاتا ہے تو ایک کوارڈنیشن بھی ہوتا ہے اس معاملے کے اندر ایک خوشی کا لمحات ہے تو یہ چیزیں ہیں یہاں پہ بات کی کہ باہر سے دلہا جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلا یہ ہے گھر والے یہ سمجھتے ہیں یہ مقدس ہے پاکزہ ہے یعنی یہ احترام کا لائک ہے اس کو عزت دو چونکہ یہ باوقار شخص ہے تو انہیں عزت دے کے یہ سمجھایا جاتا ہے دیکھیں آج تک آپ آزاد تھے لیکن آج کے بعد آپ کے کندو پہ ذمہ داری آئی ہے یعنی پورے خاندان کے کھانے پینے کی ذمہ داری آپ کے ہے اس لیے یہ آٹا اٹھا کے اس کے کندے پہ رکھتے ہیں تاکہ اس پاکزہ رزق کی تلاش میں دن رات آپ محنت کریں حلال رزق کی کمائی کے لیے آپ اپنا پسینہ بھائیں پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے دوسرا دائرہ شادی خاندان کے اندر اپنے رشتداروں کو بلائے جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے اور خاندان کے اندر بھائی نے بتایا سب سے تعرف ہوتا ہے تو یہ تعرف بنیادی طور پہ آج کے دن دعوت پہ بلا کے ان کو بتایا جاتا ہے یہ تمہارا باپ ہے یہ تمہارا بائی ہے یہ تمہارا خالا ہے خالو ہے چاچا چاچی وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے ہر خاندان میں عزت و وقار رسپیکٹ محبت یعنی اس کے اندر صفات ہوتی ہیں صفات حسنہ تو ہر گھر سے وہ چن چن کے ان صفات کو لے کے جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے انہی صفات کی بنیاد پہ عزت ہوتی ہے احترام ہے عدب ہے تو آج کے بعد میں اپنے خاندان کے اندر ان صفات کو یعنی ان صفات پہ عمل کروں گا اور گھر کی پہچان ہی ان صفات سے ہونی چاہیے یہ بنیادی طور پہ آج کے دن دلہ دلہن کو لاکے ان کو توفے کی شکل میں وہ صفات دی جاتے ہیں